بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز آئی ایس آئے آپ کی ایم آئی آئی بی ایپ آئی ایو آپ کی سپیشل برانچ یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کاؤنسل اور میڈیا کے انکرز اور ریپورٹرز کی پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں ویگو ڈالے وہ پھر رہے ہیں اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی ریسپونسیبیلٹی ہے جو کہ آپ کے دہشتگردوں کا تاقب کرنا ہے وہ اسے غافل ہیں اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح ریسپونسیبیلٹیز پہ توجہ دیں اور دہشتگردی کا صدبات کریں یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریولیج موشن دائر کر دیا ہے سیکریٹری نیشنل سیمنی اور سپیکر کے آفس پہ جس میں شبلی پراز صاحب شندانہ گلزار صاحبہ شہریار فریدی صاحب جنیت اکبر خان صاحب اور میں ہمیں اڈیالہ جیل میں چار جولائی کو وزیراعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا دائر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے آئیس آئے کے لوگوں کے اور ان کو ہم نے سمن کی ہے بشمول سیکٹر کمانڈر آولپنڈی اسلام آباد آئیس آئے کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سیویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے جیل آتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا مند مانی کر رہے ہیں یہ وہ چیزیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھتا چاہ رہے تھے اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے اور آخر میں بہت بار پھر جو ہمارے ساتھی انٹی کرپشن انٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگر سیف آہیاریں آ رہی ہیں گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے مریم نواز جو کہ فارم سنتالیس کی وزیراعظم ہیں اور شابار شریف فارم سنتالیس کا وزیراعظم ہیں ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ کانونی چارجوئی اور کانونی عمل پہ بھی پورا پورا ہم لوگ پرش کریں گے یہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمٹ آف کورٹ کیا جا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ